نماز استخارہ تو جو مشائق قادریہ ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ قادری سلسلے میں بزرگان دین نماز مغرب کے بعد اوابین کی آخری دو رکتوں میں استخارہ مطرقہ اہلاللہ ساتھ ملا کر پڑھنے کی نیت کرتے ہیں اس کی ہر رکت میں سورہ اخلاص چھے بار اور سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ایک بار پڑھتے ہیں اور نماز اوابین کے بعد دعا استخارہ پڑھ لیتے ہیں نماز اوابین اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو اس سلسلے میں انشاءاللہ پھر بات کریں گے جن مغرب کی نماز کے بعد نفل ہوتے ہیں تو اس کی آخری دو رکت میں وہ یہ قاس احتمام کرتے ہیں مشائق قادریہ اس کے پھر کافی فضائل اور فوائد ہیں اوابین کے وہ پھر کسی اور درس میں ذکر کریں گے اسی طرح معاملات مشائق سہروردیہ جو سلسلہ ہے اس میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں نماز اشراق کے بعد دو رکاتیں اس نیت سے پڑھی جاتی ہیں کہ وہ اس کے دن رات کے کاموں کے لیے استخارہ ثابت ہو ان دو رکاتوں میں آپ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکت میں تو سورہ کافرون پڑھی جاتی ہے اور دوسری رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے اور پھر دعا استخارہ پڑھ لی جاتی ہے اسی طرح نقشبندی سلسلے کے جو مشایخ ہیں زمن میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں کا یہ معامول رہا ہے کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد درود و وظائف میں مشغول رہتے ہیں حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے اس کے بعد دو رکعت نماز شراخ ادا کرتے ہیں اور ان رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص تین بار پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دو رکعت نماز نفل استخارہ کی نیت سے پڑھتے ہیں اور پھر یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم خر لی واختر لی و لا تکلنی الى اختیاری اللہم اجعل الخیرت فی کل قول و عمل اریدوه فی هذا اليوم واللیلہ اللہم وفقنی لما تحب و تغضا من القول والعمل فی عافیت و یسرن ایجی طرح چشتیہ سلسلہ ہے اس سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کا معمول ہے کہ روزانہ نماز شراخ کے بعد استخارے کی نماز ادا کرتے ہیں پھر جمعہ کے دن ہفتے بھر کے لیے استخارہ کرتے ہیں اور بروز عید سال بھر کے لیے استخارہ کرتے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں کہ ایک استخارہ دن بھر کے لیے کیا جاتا ہے ایک ہفتے بھر کی خیریت کے لیے جمعت المبارک کے روز اور ایک عید کے روز سال بھر کی بہتری کے لیے کیا جاتا ہے تو یہ تو معمول مشایخ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ مانگا جائے استخارہ کیا جائے استخارہ کا کیا مقصد ہے استخارہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معاملہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مشورہ چاہتے ہیں تو اس زمن میں یہ مشایخ تھے چار صوفیہ کے مشہور ترین سلسلوں کے جن کے استخارہ کے معمولات ہم نے آج دیکھے اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ